بھائی گرمہ گرم آلو کے پراتھے اگر مل جائے صبح صبح ناشتے میں تو اے ہی کیا بات ہے ناشتہ ہو چاہے ڈینر ہو مزہ ہی آ جاتا ہے تو آج ایسے ہی ہم چٹ پٹے آلو کے پراتھے لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہیں چلیے اس ریسی پی کو بنانا ہم شروع کرتے ہیں اور بہت ہی شاندار یہ ریسی پی ہونے والی ہے اتنی آسانی سے آپ اپنے آلو کے پراتھے بنا پائیں گے آپ بلکل بھی نہیں فٹیں گے آپ کے آلو کے پراتھے اور بہت ہی اچھے سے بنیں گے اور اگرم مسالے دار تو چلیے اس ریسی پی کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں چینل پر نئے ہیں بھائی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا چلیے ریسی پی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو دیکھئے میں نے یہاں پر لیے ہوئے ہیں آلو آدھا کلو انہیں میں نے ایک سیٹی لے کر کے بوائل کر لیا تھا کوکر میں اب دیکھیں آلو ہمیں بہت زیادہ نہیں پکانا ہے اگر آپ زیادہ پکائیں گے تو آپ کا جو مسالہ ہے سٹفنگ کرنے کے لیے وہ گیلا ہو جائے گا اور وہ بیلتے سمیں پراتھے باہر نکلے گا تو ہمیں اتنی ہارڈ نیس رہنی چاہیے آلو میں اتنے ہی بوائل کرنے اس سے ہم قددو کس کر کے ایک باول میں رکھ لیں گے اب دیکھیں یہاں پر میں نے ایک چھوٹی چمچ میچ پاورڈر ڈالا ہوا ہے ایک چھوٹی چمچ ہم دھنیا پاورڈر ڈال لیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک چھوٹی چمچ یہاں پر ہم ہلدی پاورڈر ڈال دیں گے ہلدی پاورڈر ڈال لیں کے بعد میں ہم یہاں پر تھوڑا سا جیرہ ڈالیں گے آدھی چھوٹی چمچ سے بھی کم اور اس کے بعد میں یہاں پر دیکھیں میں نے آدھی چھوٹی جمتھ سمتھنگ اجوائن لی ہوئے اسے ہاتھ سے اس طرح سے مسل کر اس میں ڈال دیں گے اجوائن کا بہت اچھا فلیور آتا ہے تو آپ جرور ڈالیے گا سواہدر نسار یہاں پر نمک ڈال دینا ہے اور نمک ڈالنے کے بعد میں ہم یہاں پر ڈالنے والے ہیں تھوڑا سا گرم مسالہ اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے یہاں پر آدھی چھوٹی جمتھ جیرہ پاوڈر جیرہ پاوڈر کا بھی بہت اچھا فلیور ہوتا ہے تو آپ جرور ڈالیں گا یہاں پر دیکھیں میرے گھر کی ٹوٹی ہوئی دیسی ہری دھنیا لی ہوئی ہے تو یہ آپ جرور ڈالیں ہرہ دھنیا اور زیادہ سے زیادہ ڈالیں کیونکہ حرہ دھنیا کا بھی فلیور پراطے میں بہت اچھا لگتا ہے یہاں پر کٹ لیا ہے باریک اور اسے بھی ہم یہاں پر ڈال دیں گے اب ڈالنے کے بعد میں اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب دیکھیں میں نے یہاں پر آٹا لیا ہوا ہے اور آٹے میں ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور اس کے بعد میں دیکھیں میں نے یہاں پر ایک سے دو چھوٹی چمچ میں نے آئل لیا ہوا ہے آئل ڈالنے سے کیا ہوگا کہ جو ہمارا ڈھو ہے نا وہ سوفٹ بن کر کے تیار ہوگا تو آپ آئل ضرور ڈالیں اس میں آئل کی جگہ آپ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ہم نے بڑیا سے گھت لیا ہے اور دو ہمارا جو ہے وہ بلکل ایک طب سوفٹ بن کر کے یہاں پر ریڈی ہے مسالے کو بھی ہم اچھی طرح سے یہاں پر مکس کر لیتے ہیں اور اسے مکس کرنے کے بعد میں دھیان رہے میں نے تھوڑا سا چھوٹا برتن لے لیا ہے تھوڑا بڑا برتن لیا آپ دیکھیں یہاں پر مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب دیکھیں ہم نے ایک بالس بنا لی ہے اور بالس کو میں نے دونوں سائٹ سے آٹا لگا دیا ہے اب بڑیا سے اسے ہمیں ہلکا سا چھوٹی جو روٹی بیلتے ہیں نا چھوٹے سائز کا اسے اس طرح سے بیل لینا ہے اور بیلنے کے بعد میں دیکھیں ہم کیا کریں گے اب اسے ہاتھ میں لیں گے اور اب ہم نے اس میں مسالہ رکھنا ہے بہت ہی چٹپٹی ریسیپی یہاں پر بننے والی ہے ہماری یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم مسالے کو رکھ لیں گے اور مسالہ آپ چتنا زیادہ بھریں گے نا پراتے کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا آدھا ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ مسالے کو بھریں اور دیکھیں اس طرح سے مسالے کو ہاتھ سے اچھے سے پریس کرتے ہوئے ہمیں بھرنا ہے اور آٹے کو ہمیں جو ہے ہمارا جو بولس ہم نے بنائی ہے نا اسے تھوڑی وہ باہر کی طرف آنی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں اسے اب پیک کروں گے تو تھوڑا سا پریس کرتے ہوئے مسالے کو اندر کو دوا دیں اور اس طرح سے دیکھئے جو آٹا ہے ہمارا اسے باہر کی باہر سے ہمیں اس طرح سے توڑ کر کے نکال لینا ہے اسے ہم توڑ کر کے الگ کر دیں گے اور واپس سے اسے گول کر لیں گے دیکھئے اس طرح سے دونوں ہاتھوں کی ساہتہ سے ایسے گول کر لینا ہے ہمیں اور پھر اس میں ہمیں واپس سے آٹا لگانا ہے اور آٹا لگا کے ہاتھوں کی ساہتہ سے ہم اسے ایسے پریس کر دیں گے اور اس کے بالک میں ہم اسے بیلیں گے بینہ پریس کیے آپ نہ بیلیے گا نہیں تو پورا مسالہ جو ہے وہ بہار آ جائے گا تو بڑیا اسے ٹرانسپیرنٹ ہوتے تک کہ ہمیں بیل لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ جو ہے وہ ہلکہ ہلکہ سا ہمیں یہاں پر ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آلو ہمارے ٹرانسپیرنٹ ہونے لگے ہیں تو چلیے بس ابھی اسے ہم اتنا ہی بیلیں گے اور بڑیا سے ایک گول سے ہمارا یہاں پر پراتھا بن کر کے بلکل تیار ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی یہ زیادہ فٹا نہیں ہے آلو جو ہیں وہ باہر کی طرف پورے دکھائی دینے لگے ہیں تو بس ہمیں اتنا ہی اسے بیلنا ہے اب چلتے ہیں ہم توے کی طرف تو دیکھیں یہاں پر میں نے جو ہے بڑیا سے پراتھے کو بیل لیا ہے اب یہاں پر ہم نے لیا ہوا ہے توا توے میں ہم نے کیا کرنا ہے تیل لگا لینا ہے بڑیا سے تو پہلے آپ تیل لگائیں اس کے بات میں ہی آپ پراتھے کو ڈالیں نہیں تو جو پراتھا ہے وہ نیچے سے چپک جائے گا تو بڑیا سے میں نے یہاں پر تیل ڈال دیا ہے پراتھا بھی ڈال دیا ہے اب ہم اسے پلٹ دیں گے اور پلٹ کر کے ہم سامنے سائٹ سے بھی اس کے اچھی طرح سے فیلاتے ہوئے تیل لگا لیں گے آپ چاہیں تو یہاں پر گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں میں نے تیل کا استعمال اسی لیے کیا ہے کیونکہ تیل سے جو ہے پراتھے سوفٹ بنتے ہیں اسی لیے تو چلیے بڑیا سے اسے پیچھے سائٹ سے بھی ہم اچھی طرح سے آئل لگا کر کے سیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھنا دھیرے دھیرے کر کے اب ہمارا پراتھا جو ہے وہ ہلکا سا فولنے لگا ہے اور بہت ہی شاندار یہ ریسی پی بن کر کے بلکل تیار ہونے والی ہے اور آپ ایک بار ٹرائز ضرور کیجئے کہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو دیکھیں واو یہاں پر بڑیا سے ایک دم فول کر کے پراتھا جو ہے بلکل تیار ہے اور موہ پہ بلکل پانی آنے لگا ہے دیکھ کر کے بھائی پراتھا چیزی ایسی ہے کہ جسے دیکھتے ہی موہ پہ پانی آ جائے تو دیکھیں یہاں پر پراتھا بلکل بن کر کے ہمارا ریڈی ہے اور دونوں طرف سے یہ اچھی طرح سے سکھ چکا ہے اب چلیے ہم چلتے سے سرپ کرنے کی پروسیس میں تو یہاں پر دیکھیں بڑیا گرم گرم لا جواب پراتھا بن کر کے تیار ہے اور میرے بھی موہ پہ پانی آنے لگا ہے دیکھ کر کے دہی کے ساتھ اچار کے ساتھ اور یہاں پر میں رکھ رہی ہوں ہری جٹنی تو دھنیا کی ہری جٹنی اس کے ساتھ آپ اسے سرف کریں بہت ہی شاندار ریسے پی ہے آپ سب بھی کو یہ بہت پسند آئے گی اور آپ کی پریوار کو بھی یہ بہت پسند آئے گی میرا پیٹا تو بہت شوق سے کھاتا ہے اسے آلو کے پراتھے بہت پسند ہیں اور میں اسی طرح سے بناتی ہوں اسے یہ ریسے پی بہت پسند آتی ہے تو چلیے اسی کے ساتھ ہماری یہ ریسے پی سماپت ہوتی ہے دیکھیں یہاں پہ میں نے اسے کاٹ کے اور آپ کو دکھایا ہے کہ کتنا اچھا مسالہ یہاں پر آلو کا دکھ رہا ہے چلیے ملتے ہیں